دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ایک عادت ایک خسلت ہوتی ہے مگر دنیا میں صرف ایک واحد قوم ایسی ہے جس میں تمام کے تمام لوگوں کی خسلتیں اور عادتیں سیم ہیں اور وہ قوم ہے یہودی جو آج سے نہیں بلکہ پچھلے دو ہزار سالوں سے پوری دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے ملعون ہیں قرآن کریم میں ان کی بہت ساری خسلتوں اور عادتوں کا تذکرہ آیا ہے اور آج ہم ان کی بعض خسلتوں کے بارے میں ذکر کریں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں آئیے شروع کرتے ہیں اس قوم کی ایک خسلت ہے سچائی کو چھپانا یا کتمان حق کرنا یہ قوم ہمیشہ ہی سے حق کو چھپاتی رہی ہے جس کی مثال فلسطین میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں یعنی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اتنا مظلوم دکھایا کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ سچ یہی ہے جو نیو سٹینڈلز پر دکھایا جا رہا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر آج تک یہ فلسطینین کو مارتے چلے آ رہے ہیں یہ تو آج کی بات ہے اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس قوم نے اپنے نبیوں تک کی باتوں کو عوام سے چھپایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے آیت کی تفصیل اور تفصیل تو بہت ہے مگر اب ان کی دوسری خصلت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اس قوم کی ایک خاص خصلت ہے دھوکہ دینا یا خیانت کرنا دھوکہ ان کے خون میں شامل ہے کیونکہ جب یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلی اس وقت بھی ان لوگوں نے مصر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا سونا چاندی چرا لیا تھا اور یہ وہی سونا تھا جس کو سامری نامی شخص نے گائے کی شکل میں بنایا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے شوق میں کوئی تور پر تشریف لے گئے تھے اس وقت سامری نے لوگوں کا سونا جمع کر کے ایک مورتی بنائی تاکہ لوگ حقیقی خدا کو چھوڑ کر اس مورتی یعنی کہ گائے کی پوجہ کر سکیں آپ سب جانتے ہیں کہ انگلیش میں سونا چاندی ہیرے جوارات وغیرہ کو جویلری کہا جاتا ہے اور یہ جویلری لفظ اسی قوم کے جویش ورڈ سے آیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس قوم کو گولڈ سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کا سونا اکھٹا کر کے پیپر کرنسی میں تبدیل کر دیا کاغذ کی کرنسی کی شروعات کہاں سے ہوئی اس ٹوپک پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا فی الحال تو ہم ان کی خصلتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ قوم دھوکہ دینے میں اس حد تک گر جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے جیسا کہ رب تعالیٰ نے سور بقرہ کی آیت نمبر نو میں فرمایا ہے یخادئون اللہ والذین آمنو وما یخدعون الا انفسہم وما یشکرون یعنی یہ ایسی خائن قوم ہے کہ اللہ اور اس پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ان کی تیسری خصلت ہے فساد پھیلانا یا فتنہ برپا کرنا دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا کوئی فتنہ جنم لیتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے ایک آتھر ہے جان پرکنس جنہوں نے اپنی ایک بک The Confessions of Economic Hitman میں اس قوم کی چالبازیوں کا پورا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے یہ قوم جنگ کراتی ہے اور اپنے ہتھیاروں کو سپلائی کرتی ہے اور کیسے پوری دنیا میں ڈرک کی سپلائی کی جاتی ہے آپ اس بک کو نیٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا میرے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹیمکلر نائٹ سے لے کر ورڈ وار فست اور ورڈ وار سیکنڈ اور پھر آج فلسطین کے حالات ان سب کے پیچھے صرف یہی قوم ہے اللہ تعالی نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان کی اس خصلت کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے قرآن میں سورہ الاسرہ آیت نمبر چار میں اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنو اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے اور سورہ بقرہ کی آیت گیارہ اور بارہ میں اس قوم کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے جو آج کے حالات کے مطابق بالکل سٹیک بیٹھتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی جب تبھی بھی اس قوم سے کہا جاتا تھا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میسے ہیں آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا مل کر ان سے کہہ رہی ہے کہ فلسطین پر ظلم کرنا بند کرو مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیررزم کا خاتمہ کر رہے ہیں ان کی چوتھی خصلت ہے بے ایمان ہونا یہ قوم اپنے ایمان کو اس طرح کھوکلا کر چکی ہے جس طریقے سے لکڑی کو ٹیم کھوکلا کر دیتی ہے اس کی مثال آپ سور بخرا کی آیت نمبر تیرہ سے سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائیں نبی پاک کے زمانے میں بعض یہودیوں نے ظاہرا تو اسلام قبول کر لیا تھا مگر اندر سے وہ یہودی تھے تو جب بھی وہ نبی یا صحابہ کے ساتھ ہوتے تو کہتے یعنی جب یہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مزاق کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان کی پانچمی خسرت ہے نفس کو بیچ دینا جیسا کہ قرآن کریم نے سور بقرہ کی آیت نمبر سولہ میں ہمیں خبر دی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سعودہ ان کے لیے نفع بکش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ صحیح راستے پر ہوتے تو اپنے انبیاء کی باتوں پر ضرور ایمان رکھتے اور ان انبیاء کے نازل شدہ صحیفوں پر جس میں صاف صاف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر ان کے علماء نے تھوڑے سی مال کے عوض اپنے نفس کو بیچ ڈالا جس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن قریب میں سور بغرہ کی آیت نمبر ایک سو چوہتر ایک سو پیچتر میں بیان فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے تو معلوم ہوا انہوں نے اپنے نفس اور اپنے ضمیر کا سودا شیطان سے کر لیا ہے اور یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی اب ان کی چھٹی خصلت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو ہے اپنی قوم کے سوا باقی تمام دنیا سے حسد اور بغض رکھنا اب تک دنیا کی جتنی بھی لڑائیاں ہیں سب ان کی حسد اور بغض کا نتیجہ ہے پھر چاہے وہ فلسطین کے آج کے ہی حالات کیوں نہ ہوں کیونکہ اگر ان کو فلسطین سے بغض نہ ہوتا تو نوبت آج یہاں تک نہ پہنچتی فلسطینین تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمین تک ان یہودیوں کو رہنے کے لیے دان کر دی مگر ان ظالموں نے اپنے بغض و حسد کی وجہ سے مظلوم فلسطینین کے احسان کا کیا بدلہ چکایا کہ چھوٹے سے بچے کو بھی اپنا خون بہانہ پڑ رہا ہے قرآن کے سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو نو کے واضح الفاظ ہیں یعنی ان اہل کتاب کے اکثر لوگ وابوجود حق واضح ہو جانے کی محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کو ایمان سے ہٹانے میں کافی کامیاب ہو بھی چکے ہیں مثال کے طور پر آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو موبائل اور انٹرنیٹ یوز نہ کرتا ہو اور یہ جال اتنا وسیح ہے کہ آدمی اس میں پھستا چلا جاتا ہے میرا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے مثال کے طور پر آپ کوئی ویب سائیڈ اوپن کرتے ہیں یا اپنے موبائل پر کوئی سوشل نیٹ ورکنگ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایڈورٹائز کے نام پر گندی تصویر یا بےہودہ فہاشی والی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے دور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ قوم ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان سے دور کیا جا سکے ان کی ساتمی خصلت ہے اللہ کے کلام کو بدلنا یہ قوم توریت اور انجیل میں اس قدر تحریف کر چکے ہیں کہ اب نقل اور اصل میں تمیز کر پانا ناممکن ہے اور یہ قرآن کو بھی بدلنے کی فراپ میں ہیں نئے نئے طریقے سے قرآن کے سوفٹ ویر اپلیکیشن اور کتاب کی شکل میں شائع کرتے رہتے ہیں کچھ سال پہلے آپ نے سنا ہوا کہ ایپل اسٹور میں بھی ایک تحریف کیا ہوا قرآن اپلوڈ کیا گیا تھا مگر جس کی مخالفت کے بعد ایپل اسٹور سے اس کو ختم کر دیا گیا اسی طریقے سے کچھ مہینے پہلے ایک ہندی قرآن بھی مارکیٹ میں آیا تھا تاکہ بھولی بھالی عوام کو بہکایا جا سکے مگر یہ ظالم نہیں جانتے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالی نے لیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ دیگر آسمانی کتابوں کا ذمہ خدا تعالی نے نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے یہودی علماء ان کتابوں میں تحریف کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی پسند کے مطابق تبدیلی کر ڈالی اس بات کو اللہ تعالی نے سور مائدہ کی آیت نمبر تیرہ میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے یعنی ان کی احد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹے ہیں اب اس قوم کی اگلی خصلت کے بارے میں جانتے ہیں ان کی آٹھوی خصلت ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا اللہ تعالی نے ہر شریعت میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے جیسے شراب نوشی زناکاری خنزیر کا گوشت جھوٹ بولنا سوت کا کاروبار اس طریقے سے بہت ساری مثالیں جو بری چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالی نے ہمیشہ ہی سے حرام قرار دیا ہے مگر اس قوم نے اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیا اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال تھیں جیسے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ بنو اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اسی بنا پر اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 93 میں فرمایا ہے یعنی کھانے کی یہ سارے چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنو اسرائیل کیلئے بھی حلال تھیں البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اسی طریقے سے بخاری کی 2224 نمبر کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت علیہم الشہوم فبعوها و اکل اثمانہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو تباہ کرے ظالموں پر چربی حرام کر دی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی ان کی نوی خسلت ہے بے عدب ہونا اس دور میں ہی نہیں بلکہ یہ قوم اپنے انبیاء کی بھی بے عدب تھے اور جب ہمارے آپ کے سب کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اس وقت بھی یہ غستاخیوں سے باز نہ آتے اور یہ بے عدب کرنے کے نئے نئے حربیں ڈھونٹے رہتے جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار نازل ہوئی تھی اس سے پہلے صحابہ حضور کو رعینا یعنی ہماری طرف انعیت فرمائے کہہ کر بلاتے تھے مگر رعینا کا مطلب دوسری زبان میں کچھ اور بھی تھا جس کی بنا پر یہودی حضور کی بے عدب کے مقصد سے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینا کہہ کر بلاتے اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ اس کے حبیب کی شان میں کوئی ادنا سی بھی غستاخی کریں فوراً آیت نازل فرما دی یا ایوہ اللزین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا یعنی اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو اسی طریقے سے مسلم شریف کی پانچ ہزار چھ سو اٹھاون نمبر کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور بے عدبی کے طور پر کہنے لگے اے نبی آپ پر موت ہو تو حضور نے بھی ان کے جواب میں فرما دیا والیکم یعنی تم پر بھی ہو یعنی یہ قوم تو ہمارے نبی کی شان میں بے عدبی کرنے پر ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے فرانس کی ایک میکزین شارل حبدو سے آپ سب واقفی ہوں گے کہ کس طریقے سے اس نے حضور کا کارٹون بنا کر اپنی میکزین میں پیش کیا تاکہ حضور کی توہین کی جا سکے مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ تمہاری بے عدبی کرنے سے تم خود بے عدب کہلاؤگے ہماری نبی کی شان نہ کبھی گھٹی ہے اور نہ گھٹے گی انشاءاللہ ان کی دسوی خصلت ہے کہ دوسروں کو اپنی قوم کے سوا حقیر جاننا اسی خصلت کی وجہ سے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سف سے افضل وحی ہیں اور ان کی قوم کے علاوہ باقی سب ان کے غلام ہیں انیس سو اکیاسی میں یہودیوں کے کچھ خفیہ دستاویز پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زائنیزم کو ایک روسی شخص الیکزینڈر سیکنڈ نے بے نقاب کیا تھا جس میں یہ صاف صاف لکھا گیا تھا کہ پوری دنیا یہودیوں کی غلامی کے لیے بنائی گئی ہے اور کس طریقے سے ہم دنیا کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں ان دستاویزات کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان دستاویزات کی وجہ سے تمام یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے باقی لوگ ان کے سامنے ایک جانور کے مانند ہیں قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہی سور مائدہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں ہمیں خبر دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں اس آیت سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نظر میں تمام انسان برابر ہیں اللہ کے نزدیک انسان کو بہتر اس کے عامال بناتے ہیں گیارمی خصلت یہودیوں کی دوسروں کے مال کو غصب کرنا پھر چاہے وہ سود کی ذریعہ ہو یا جبرن کسی کے مال پر قبضہ کرنا اور یہ مثال تو ہم اور آپ پچھل سکتر سالوں سے فلسطین میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ مظلوم فلسطینین کے گھر پر اپنا قبضہ جمع لیتے ہیں اور بیچارے مظلوم فلسطینین کو ان کو اپنے ہی گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچھتر میں فرمایا ہے یعنی ان میں سے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں ایک دینار بھی امانت کے طور پر دو تو وہ تمہیں واپس نہ کرے ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ یہ اس لیے کہ ان اہل کتاب نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں ان کی اگلی خسلت ہے وعدہ خلافی کرنا حدیث پاک میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث یعنی تین عادتیں یا خسلتیں ایسی ہیں جو انسان کو منافق بنا دیتی ہیں کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے اور جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کی خلافی ضرور کرتا ہے اور جب بھی کوئی اس کو امانت دیتا ہے تو اس میں خیانت ضرور کرتا ہے اور نبی پاک کے زمانے میں جو بھی منافقین تھے وہ سب یہود و نصارہ میں سے ہی تھے تو یہودیوں کی ایک خسلت یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی ضرور کرتے ہیں پھر چاہے وہ دنیا کی کسی بھی حکمرہ فلسطینین کے ساتھ ان کا معاعدہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا کہ قرآن نے ہمیں سور مائدہ آیت نمبر بارہ تیرہ میں خبر دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے اہد و پہمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار مقرر فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشم جاری ہیں اب اس اہد و پہمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا پھر ان کی اہد چکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی ان کی تہروی خصلت ہے بے رہم ہونا دنیا میں سب سے زیادہ سخت دل اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ یہ یہودی ہی ہیں اور یہ ان کی فطرت میں شامل ہے یہ تو زمانہ دیکھ بھی رہا ہے فلحال فلسطین میں یہ جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے مگر اس تشدد اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھ بوڈی دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نہیں پسیشتے اسی سخت دلی کو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر چہتر میں بیان فرمایا ہے فُمَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ یعنی اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہرے بے نکلتی ہیں اور بعض پھڑ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالی کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالی کو اپنے عمال سے غافل نہ جانو چوجوی اور سب سے خاص خصلت یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہت حریص ہوتے ہیں دنیا کے بہت لالچی ہوتے ہیں اسی دنیا کے حصول کی لالت کے سبب پوری دنیا کی کرنسی کو یہودی ہی کنٹرول کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے برانس ہیں سب انہی کے نیچے ہیں یہاں تک کہ روز مرہ گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انہی یہودیوں کی ہیں اور یہ سب انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور اسی دنیا میں رہنے اور دنیا کی لالت کی وجہ سے یہ لوگ موت سے بھی بہت گھبراتے ہیں جس کی ایک مثال قرآن کریم کی سور بغرا کے آیت نمبر 96 میں کچھ یوں آئی ہے یعنی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر کی تمنہ رکھتا ہے گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے سور توبہ کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ دنیا کی لالچ میں لوگوں کے مال کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے ایمان لانے والو ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دردناک سزا کی بشارت دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اب جو خصلت یہودیوں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہیں نفرت کرنا خاص کر مسلم سے اور اسی نفرت کے چلتے یہ لوگ مسلمانوں کی زمینوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں پھر چاہیں ان کو چھوٹے معصوم بچوں کے خون ہی سے اپنے ہاتھ کیوں نہ رگنے پڑیں اور ان کی اس نفرت کو خدا تعالی نے چودہ سو سال پہر قرآن میں سور مائدہ کی آیت نمبر بیاسی میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے لَتَجِدَنَّا أَشْدَنَّا سِعْدَا وَتَلِّلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ یعنی یقیناً آپ ایمان لانے والو کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے سولوی خصلت اس قوم کی یہ ہے کہ سودی نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا سے سود حاصل کرنا ان کی نظر میں ان کا حق ہے اور اسی سودی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بینکنگ کے نظام کو اتنا عام کیا کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں اور آج دنیا کا کوئی بھی بینک بغیر انٹریسٹ اور سودی نظام کے کام ہی نہیں کرتا قرآن کی سور بقرہ کی 275 آیت میں اللہ تعالی نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کی مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی جیسی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا عیادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا تو قرآن تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ ان یہودیوں کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے اور ان کو سودی کاروبار بھی اکتجارت کے معنی محسوس ہوتا ہے پھر چاہیں کسی غریب کی اس سودی نظام سے جان ہی کیوں نہ چلی جائے آخر میں ان کی ایک اور خاص خصلت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو اپنے انبیاء کو قتل کرنا بھی ان کی خصلت میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بے شمار نبی بھیجے جن کو انہوں نے اپنے وفات کے لیے قتل کر دیا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی انہی یہودیوں نے بنایا تھا کیونکہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو لوگوں پر ظلم کرتا پایا اور لوگوں سے بیجا سود وصولنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو اجڑتا پایا تب آپ عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو روکا بس اسی سبب سے یہودی آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا مگر اللہ کے حکم سے یہ یہودی آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے تو ان یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کے آیت نمبر ایک سیک میں فرمایا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے بیسے تو اس یہودی قوم کی بے شمار بری عادتیں اور خسلتیں ہیں مگر ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے میں ان کی آخری خسلت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا جس کی وجہ سے یہ قوم انسان کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نازبہ الفاظ استعمال کرتی ہے اور اپنے سیوہ دوسروں کو فقیر سمجھنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ لوگ ایسا بولنے میں گریز نہیں کرتے جیسا کہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے تھے وہ بھی ان کے نامائے عامال میں لکھی جا چکی ہیں اسی وجہ سے یہ اس حقیقی کریئٹر جو ہم سب کا رب ہے اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے بلکہ یہ لوگ اس شیطان کو خدا بنا بیٹے ہیں جو انہیں جہانم میں لے جا کر رہے گا اسی لئے یہ دیول ورشپ کرتے ہیں یہ شیطان کے پجاری ہیں یہ ایک ایسے مسایہ کے منتظر ہیں جس کو ہم دجال کہتے ہیں حالانکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اسی وجہ سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے آگا کیا تھا اور ہمارے پیارے نبی جب بھی دعا کرتے تو فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرتے مگر یہودی ایسی قوم ہے کہ جب سے اس دنیا میں ان کی نسل پروان چڑھی تب سے لے کر آج تک انہوں نے سرکشی، فساد، فتنہ، جھوٹ، غیبت، سود، قتل اس کے علاوہ کچھ اور نہ کیا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں صاف واضح کیا ہے کہ جب ان پر کوئی پریشانی گزرتی تو یہ اپنی نبی کے پاس آتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے اور ساتھ میں یہ وعدہ کرتے کہ آئندہ سے اب کوئی گناہ نہیں کریں گے مگر جب وہ مسئیبت نبی کی دعا سے ٹل جاتی تو اپنا وعدہ فوراں توڑ دیتے اسی وجہ سے ان پر ترہ ترہ کے عذاب آتی رہے سور عراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان ٹڈی کھٹمل میڈک اور خون کا عذاب نازل فرمایا اس کے علاوہ مختلف قسم کی علامات ظاہر فرمائی مگر یہ لوگ تکبر کرتے رہے اور مجرموں میں شامل ہو گئے اگر میں کہوں کہ یہ جو بندر آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم انگلیش میں منکی کہتے ہیں یہ بھی ایک یہودیوں کی نسل ہے بار بار وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا جس کی مثال قرآن میں کچھ یوں آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اس قوم میں ایک دن قرر کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن عبادت کرو اس دن کوئی دوسرا کام نہ کرو خاص کر شکار تو بالکل نہ کرو تو یہ لوگ جمعے کے دن سمندر یا دریا کے کنارے ایک گڑھا کھو دیا کرتے تھے تاکہ پانی کے ذریعے مچھلی اس گڑے میں آسکے اور ہفتے کے دن یہ اس مچھلی کو اپنے کھانے میں شامل کرسکے اور یہ کہتے کہاتے کہ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے کہ ہم ہفتے کو شکار تھوڑی کرتے ہیں یہ مچھلی خود بخود ہمارے گڑے میں پھس جاتی ہے جس کو ہم ہفتے کے دن کھا لیا کرتے ہیں یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا آپ کبھی غور کریں کہ بندر کے اندر آج بھی انہی یہودیوں کی طرح دھوکہ دینے کی خسلت موجود ہے اور اس قوم کی انہی بری عادتوں اور خسلتوں کی وجہ سے اس قوم کو پوری دنیا میں دھتکار جاتا ہے چاہے وہ بندر ہو یا انسان کی شکل میں یہ یہودی قرآن نے اس ذلت کو صاف صاف واضح کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر ہمیشگی کے لیے زلت پڑتی ہی رہے گی پھر چاہے وہ ہٹلر کے ذریعے ہو یا عام انسان ہم اور آپ کے ذریعے یہ دھتکاری ہوئی قوم کبھی بھی باز نہیں آنے والی البتہ قیامت کے غریب اس قوم کا خاتمہ ہوگا خیر یہ ٹوپک بہت ہی طویل ہے اور ویڈیو بھی بہت لمبی ہو چکی ہے فی الحال میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ